بسم 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 درود ملکے پڑھو محمد وآل محمد سرکار تی پاگلاء مومنین کافی ہوتے درود بڑا کمزور پر پڑھ دیو سارے ملکے درود پڑھو اچھے واضنال محمد وآل محمد جس جس بندے اپنا نصیب مقدر جگانہ امام حسین بادشاہ دی محیلے سے اچھتی شریف لہاوے جس جس بندے اب بڑی قسمت سے ناز کرنا ہے وہ مظلومے کربلا دی میلے سے تشریف لے ہوئے جیڑے سائبان بار کھڑے ہو تو ہڑی خدمت گزارش کر رہے ہیں میلے سے تشریف لے ہو اس واسطے کہ خدا کسی کو جب اوجے کمال دیتا ہے تو بینک پیلس نہیں کوٹھیاں نہیں کاراں نہیں بنگلے نہیں اولاد نہیں عزت نہیں رزق نہیں بلکہ خدا کسی کو جب اوجے کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے خدا کسی کو جب اوجے کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور پیودہ کمال سنو ذرا سا شک پڑے تو پھر لو نام علی پتردی دریف دہ سیل پیودی دہ سن لگا ذرا سا شک پڑے تو پھر لو نام علی کیوں یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے قومِ شیعہ دی ذمہ وارستی سرکارِ علامہ آفت و ستق حسین صاحب قبلہ لاہور والے ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان فرمان کے اور اے نہ تو بعد زاکرِ اہلِ بیت سید سجاد حسین صاحب قبلہ شماری سیدہ جتنے مومنین باہر تشریف فرماؤ سب دی خدمتی تگزارشے کہ آفت صاحب قبلہ ممبر تو موجود نے چند لمحات اچھ رونہ کا فروزے ممبر رونگے سارے دی خدمتی تگزارشے قبلہ اندر تشریف فرماؤ نعرہ تکبیر علید خالق دی نام قلندے پوری قبط نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت پاک سیندے دشمنتے لعنت محمد و آل محمد نے دشمنتے لعنت درود پر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سرکار قبلہ علامہ حافظ تصدق حسین صاحب کے بات بسم اللہ ایک کلان قبلہ میں بات چودہ سفر مرادیاں سیدہ قدیم آنا مئلہ سے جدے چالی جناب قبلہ حافظ تصدق صاحب سید نجمع حسین نوتق صاحب علی ناصل حسین تلارہ صاحب منجر مہدی صاحب سید میرہ حسین نکبی صاحب تے کامران بیئے صاحب چودہ سفر با مقام مرادیاں سیدہ بسم اللہ جی ساہین بیئے بشری 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 انہوں نے چھوٹا کر کے لئے لئے لگے اللہ صلی اللہ محمد اللہ ٹھیکی رحم اللہ من قرآن الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین اللہ اللہمہ سوالے علیہ محمد محمد پھر بھی ایک برتبات صلوات پڑھیں اللہمہ سوالے علیہ محمد محمد ذرا بلند تر صلحات پڑھیں اللہمہ سوالے علیہ محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہل وصلاتو علا اہلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من کا نا جرید العزت فللہ العزت جمیعہ علیہ یسعدل کلمتیبو والعمل صالح یرفعو واللزین یمکرون سیعات لہم عذاب شدید و مکر اولائکا ہوا یبور صلوات 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 اللہمہ سوالے علیہ محمد 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 پھر بھی جرہ بلند تر صلوات پڑھیں اللہمہ سوالے علیہ محمد محمد اللہمہ سوالے علیہ محمد 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 خوش ہو جائے میرے بھائی خوش ہو جائے ایسای کریمہ کی دس نمبر آیت میں نے تلاوت کی یہ میں ابھی پڑھوں گا آپ کو خود ہی پتا لگ جائے گا کہ کتنی یہ اہم آیت ہے یہ ہمارے عقیدوں کی بنیادی آیت ہے جنت نمازوں پہ نہیں ملتی عقیدوں کو بھی ملتی تو جنہیں سمجھا جی کو جاؤں حیدری نمازوں پر ثواب ملتا ہے اے اے ان چودہ کو ماننے سے جنت ملتی مغفرت ہوتی یہ آئے کریمہ ابھی اسلام آباد میں میں نے پچھلے سال پہ پورے عشرے پڑھے یہ ذرا مشکل ہے لیکن جب تک دیکھیں سنائی نہیں جائے گی تو آپ کو کیسے سمجھائے گا سنایا تو جائے گا اور ماشاءاللہ یہ پورا گجرات اور یہ علاقہ خاص کا یہ روحانی علاقے یا روحانیات کی بات ہونا ضروری ہے یہ روحانیت آپ کی حضا ہے روح کی حضا ہے یہ بھی روٹی ہے کھا لو ایسی غذاب پھر نہیں ملے گی ٹھیک ہو گیا میں نے اسی حوالے سے آئے کریمہ کو دلاوت کیا خالق ارشاد شما رہا ہے اشاد ہو رہا ہے من کانا یرید العزت من معنی آدمی ایک من کے معنی آدمی ہوتا ہے ایک من کے معنی انسان ہوتا ہے اچھا آدم اور انسان میں کیا فرق ہے جو جناب آدم سے منصوب ہو اسے آدمی کہتے ہیں جو من معنی انسان ہوتا ہے دیکھو یہ آپ کو ابھی من بھی نہیں آیا پھر گجرات میں رہ کے جنہیں من کی سمجھ نہ آئی تو اس نے سمجھا کیا ہے یہ وہ من ہے جو خدیر پہ رسول نے کہا من کون تو مولا من کون تو مولا ہو فہازہ علی ان مولا علی کو دو دفعہ یاد کیا من میں خود بھی شامل رسول حازہ میں صرف علی کیسی بات رسول نے کیا فرمایا من کون تو مولا ہو من کون تو مولا ہو جن جن کا میں مولا ہو مولا بیٹھے تو تیرے صحابی ہیں یہ جن جن کیوں کہتا ہے معلومت ہے ولایت علی ساروں نے نہیں مانی جن جن نے مانی ہے وہ ہے من سمجھائیں؟ ٹھیک ہو اب جناب اللہ اسی من کی لفظ کہتے ہیں من کانا من کانا جورید عزت ہمیں فرمایا من ول ول جو بھی کوئی اللہ فرما رہا ہے جو بھی کوئی عزت عزت لینا چاہتا ہے بہت بڑی بات جو کوئی باعزت رہنا چاہتا ہے جو بھی کوئی عزتدار ہو کے مرنا چاہتا ہے باعزت میں مرتے ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں عزتدار شہید ہوتے ہیں من کانا یرید العزت اللہ اعلان فرما رہا ہے کون ہے تم میں سے جو مجھ سے عزت لینا چاہتا ہے اللہ اعلان فرما رہا ہے اعلان کرنا دلیل ہے اللہ بغیر پیسے کے عزت دینا چاہتا ہے میں کہوں گا لوگوں جب اللہ عزت دے تو لے لو نا عزتدار بن جاؤ عزت والے بن جاؤ اللہ کہہ رہا ہے من کانا یرید العزت جو بھی کوئی اللہم صل على محمد و آل محمد یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ ہی میں ہوا ہے سہی معاف کریں گا نہ نہ یہ اچھے 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 ہاں اچھے ہاں نہیں جو ان کا بھی عدب نہیں کرے گا با عدب کہاں ہوگا بے عدب ہو کے چنیاں چنی جائی ہے من کانا یرید العزت جو بھی کوئی عزت میں اب آپ سے سوال کروں گا اللہ فرما رہا عزت لینا چاہتا ہے فللہ العزت و جمعہ یہ فیر رابطے کی ہے رابطے کی رابطے کے لیے ساری عزت اللہ کے پاس آئیں رابطہ کر لو عزت مل جائے فیر رابطے کی ہے عدب کی نہیں خیال کرائیں فیر کئی مانوں کے لیے فیر رابطے کی ہے اے مبیچو علی جال پہ دستا کہ رابطہ کرو اللہ عزت دے دے گا اعلان فرما رہا رہا ہے جب اعلان فرما رہا ہے اور عزت دینا چاہتا ہے اعلان کر کے کر کے کا مقصد ہے اللہ چاہتا بھی ہے عزت لے 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 عزت ہائے کیا صحیح نہیں عزت کیا ہے میں اعلان کر کے بتاتا ہوں یہ عزت نماز نہیں اللہ نے نماز حکم سے پڑھوائی ہائے 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 عزت روزہ نہیں ہائے دری اللہ نے روزہ حکم سے رکھوائی عزت حاج نہیں عزت جہاد نہیں ہائے 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 وہ نماز اور ہے نماز پڑھ کے بھی عزت دار نہیں وہ منافق پڑھتا ہے نماز ہے عزت نہیں پھر وہ عزت ہے کیا کیا جس عزت کا اللہ اعلان کر کے دینا چاہتا ہے اعلان کر کے اب میں دنیا کو پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں عزت ہی فلایت علیہ بن عبید ہائے دری ماشاءاللہ ہائے دری سہی سہی سمجھ آئینا عزت ہی آئیت پڑھ دیا آئیت پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئیت دیکھیں اللہ ایسا حکیم ہے اس نے عزت کی لفظ رکھی ہی سورہ منافقون میں آئیت 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 آئیے آئیت عزت کی لحسی رکھی ہی سورہ منافقون میں ہے تاکہ پتا چلے منافقون کی عزت نہیں ہے порان میں کہے רہا ghost آئیت تو اختصاص کے لیے ہوتی ہے حاصر کے لیے ہوتی ہے حاصر حقیقی کے لیے ہوتی ہے حاصر اضافی کے لیے ہوتی ہے ان ساری گلہ نہیں گزے گا کئی پریشان نہ ہو جائے شروع ہو گئے مشکل مشکل نہیں پڑھنی میرے بھائی وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ عزت ہے اللہ کے لیے خدا جلے اللہ وہ ہوتا ہی وہی ہے جو عزتدار ہو ہائے 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 اللہ بُتُوگو اللہ نہ مانو ان کی کوئی عزت نہیں بے خبر ہو عزت کے ہونے کے لیے اللہ کا ہونا ضروری عزت کے لیے عزت ادھری بڑی شاہد ہے عزت ہے اللہ کے لیے والے رسولیں ہی اور عزت ہے اس کے رسول کے لیے آپ خوش ہو جائیں دیکھیں رسول کا نام لے کے اہدہ بدلا ہے عزت کا کمال نہیں بدلا جو عزت اللہ کی ہے وہی عزت رسول کی ہے وہاں ذات میں عزت ہے یہاں وجود میں عزت ہے ہاں ہائے 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 اب جو ہے ہائے ہائے ہے اگری نانا جو اللہ کی عزت نہ کرے عزت دار سینگ تو میرے پیر بھی ہوئے تو بھرا بھی ہوئے تو پتہ نہیں ہونا محسن بھی ہوئے خیر ہوئے سنگت میں آئے ہائے 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 سمجھائی میرے بھائی عزت ہے اللہ کے لئے والے رسول ہی اور عزت ہے اللہ کے رسول کے لئے خدا گوائی یہی مضمون میں نے اسلام آباد میں پڑھا میں نے اسلام آباد بدل دیا لاکھوں کا مجمع بدلہ ہے ہزاروں کا نہیں عزت ہے اللہ کے لئے والے رسول ہی اور عزت ہے اس کے رسول کے لئے معلومتہ ہے رسول کہہ کے عہدہ بدلہ ہے عزت کا کمال نہیں بدلہ ہائے ہائے جنہ کی عزت اللہ جیسی ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں ہائے 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 والے رسول ہی والے المومنین اور عزت ہے مومنین کے لئے وہ پتر و مومنین ہی چودہ ہیں ہم باننے والے ہیں باننے والے عزت ہے مومنین کے لئے للمومنین عزت ہے اللہ کے لئے والے رسول ہی والے المومنین عزت ہے مومنین کے لئے یہاں میں ہی کوئی وچھلی گل کر رہا اسی ہانے ڈاڑھیں شادیوں ہی کوئی وچھلی گل کر رہا جب عزت ہی اللہ رسول اور علی کے لئے ہے تو پھر کلمہ ایک نہیں تین ہی نہ ہائیں آئے 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 شادی بیان کرنا ہے پھر کلمہ کتنے ہوں گے انہیں بیان کرتے ہیں قرآن ہی نہیں اے قرآن ہی جو تو انہوں کلمہ تو ادا کلمہ قرآن میں ابھی دکھاتا ہوں مولوین ونجانین انہیں اندر واضح دو اے ٹھائر علی انولی علی کیا کرتے ہیں کب تھی ہوتے ہیں عزت ہے اللہ کے لئے والے رسول ہی دو والے المومنین مومنین کے لئے منافق جانتے ہی نہیں عزت ہوتی کیا ہے homelessness کی عزت نہ جانے وہی منافق ہے حای حای دری معشواللہ کچھ اگر اچھا ایک بچھنگ بچھنگ کریں درمیانی بF لغت میں میں نے قرآن لکھائے ایسی بانڈ کر دیئے شاہ جیلے آئے گا سامنے والدکائے ہونا کی من کانا ایک کانا جو اللہ نے لگایا ہے کانا یکونو کونن و قیانن علی فرماتے ہیں ہوا کائن لا انحدث الکائن و قبل الکون بغیر قیانن صحیفہ الویہ میں جناب علی نے خالق کے لئے دھواما ابھی ہونا بھی نہیں ہوا تھا وہ ہونے سے بھی پہلے کل میں نے فیصر آباد میں بڑی تشریح شاہد کیا کانا لگا کے ارادہ یری دو فیل مزارے مزارے جو ہوتا ہے کانا لگ جائے نا کانا تو وہ استمرار کے معنی میں ہو جاتا ہے دھوام کے معنی میں ہو جاتا ہے مسلسل ہو جاتا ہے مسلسل دھوام استمرار ماضی استمراری ہے میں پڑھاتا ہوں خود نہیں استمراری ویڈماس صاحب بیچے ہوں تو پھر ان سے میں پوچھوں کانون میں نے وہاں مرزا صاحب ہمارے آئی جی سے کراچی میں آکے بیچے ہوئے میں نے کہا صحیح قانون کی تعریف کیا ہے کہتے کلہ نہ سمجھا ہون میں یہ نہیں ہے آئی جی سمجھا صحیح میں اکیلے میں بتاؤں گا میں کہا ٹھیک ہے اب جناب یہ ہوا کہ کانا لگ جائے تو استمرار کے معنی میں استمرار کے معنی ہوتا ہے جب سے اعلان ہے جن کو سنوانا ہے جب تک وہ رہیں گے ہر وقت اعلان ہوتا رہے رات ہے تو اعلان ہو رہا ہے دن ہے تو اعلان ہو رہا ہے آپ سو رہے ہیں تو اعلان ہو رہا ہے جاگ رہے ہیں تو اعلان ہو رہا ہے کھانا کھا رہے ہیں تو لکمے لکمے میں اعلان ہو رہا ہے واہ عزت لے لو اچھی گئی تسلسل ہے تسلسل سلسل حجب میں بہن سارا گلہ نہیں کیتا جنڈی مار رہے ہو پھر بھی ہو رہا ہے واہ عزت لے لہا ہے میں سمجھ آئی ہے اتھے بھی ہے انتوزی اپنے بلکلی خوش نہ ہو اعلان ہو خیال من کانا یرید العزت جو عزت لینا چاہتا ہے ہاں ہم چونکہ عزت دینا چاہتے ہیں اگر ہم عزت روک لے ایک اعلان کے بعد پھر دینے کا کمال کیا ہیا ایک اعلان کر کے ہمارا راک دن کا مسلسل تمہاری پوری زندگی تک اعلان ہے سولہ سال کی عمر میں لے لو ہم دے دے انجھے کہ سولہ نہیں سمجھ جائے اگر شریعت کیا سمجھ جائے سولہ سال کے عمر میں لے لو دے 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 جوانی میں لے لو دے 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 چلو جوانی میں جوانی مستانی ہوتی ہے نہیں نہیں ہم پھر بھی اگنور کرتے ہیں کوئی ہوتی ہے نہیں نہیں تو کوئی بڑھاپے میں لے لو جو بڑھاپے کا پہلا حصہ ہوتا ہے وہ اکل مندانہ ہوتا ہے آقل مکمل ہو جاتی ہے غلطییں کم کم ہوتی ہیں چالیس سال کے ہوتی ہے اب اس پر میری بہہ سمجھ نہیں کرتا چالیس سال میں لے لو کوئی ہوتی ہے ساٹھ سال میں لے لو کوئی ہوتی ہے چلتی جائے زندگی اعلان چلتا جائے گا اگر تم نے زندگی کی آخری رات میں یہ عزت مانگی لینی ہم ہور بنا دیں نہیں سبا جائے یار نہیں سبا جائے آخری رات کو لے لے ہور رات کو جہنم میں کھڑا ہے صبح و صویرے پہلے جنت میں گیا یہی عزت لے کر ولایتِ علی لے کر معرفتِ امام لے کر جو ہی امام کے پاس گیا امام نے نماز پڑھنی ہے زہر کی نماز ہوئی ہے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یار ہنگا سال اندر آیا نہ کرو ہوئی ہے لہو بنا در آیا میں نے کہا نہیں درنا امام ہوتا ہے محافظِ سریعت خدا گوائے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اگر ہور کے پاس یہ یہ کلیدِ چابی اگر جنت کی یہ بلایت نہ ہوتی تو حسین علیہ السلام ایک نماز پیچھے پڑھوا دیتے ہیں ہائے 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 اگر نجات میں نماز ضروری ہوتی نجات میں ہائے ہائے تو امام ایک نماز پڑھوا دیتے ہو نماز نہ پڑھوانا دلیل ہے ہائے 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 شہادت نمازوں سے نہیں ملتی ولایتِ علی سے ملتی سمجھ نہیں آئی شکر ہے شکر ہے شکر ہے سمجھ آئی ہے شکر ہے شکر ہے ہم ہور بنا دیں گے یہ خوش نصیب ہور ایمان نے فرمایا جب تک ان کی زیارت نہ کرو ہماری نہیں ہوئی کیا کمال ہوئی ہے من کانا یرید العزت فلی لمبہ نہ ہو جائے یہ تو بحث ہیں ابھی شروع ہوئی ہے اگلی گلوی کرنی ہے یہ ہمارے عشروں کے عشرانی عشروں کے موضوع اور میں نے پڑھے ہیں میرے بھائی ہائے من کانا یرید العزت فلی اللہ العزت و جبیہ تمام عزتوں کا مرکز اللہ عزت بس سینگل شروع ہوگی اب آپ کے مطلب کی جس کے لئے مجھے حکم ملا ہے کہ یہی سنانا ہے الیہ اللہ کی طرف الیہ 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 میں نے اللہ کی الہ انتہائے خائد کے لئے آتی ہے الہ انتہائے خائد سوڑی سمجھ 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 الیہ اللہ تک اللہ تک 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 دیوار تک اللہ تک اللہ تک یہ پہنچتی ہے جو بلا فس تو ہی تک پہنچے وہی بلا آیت علیہ ہائے 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 الہ 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 یس عدل کال متیبو جہاں جی تو انہوں کی صحیح بہت بانی تشریف فرما ہے یہ بیٹھے ہیں صحیح تو انہوں نہیں پتا میں کیا دیکھ رہا کون کون بیٹھے ہائے الہ تو انہوں نہیں سمجھ یہ گل کی بھی ہوں سمجھا کریں پتہ رہے سمجھا کریں اسی طرح پاکیزہ مدالس بنایا کہا الہ یس عدل کال متیبو اللہ کی طرف زینہ بزینہ سائدہ یس عدل ہوتا ہے پوڑیوں دیپ کی طرح چلتے ہیں زینہ بزینہ زینہ بزینہ چڑھتے ہیں کال متیبو اللہ کے کلمات تیب وے پڑھوے وے پہلا کلمہ تیب اچھے نہیں ساری سرائے کیے بنا ہے مولی پڑھواتے ہیں نکاح کے وے پڑھوے پہلا مسلمانی نہیں ہویا آئے 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 الہِ یس عدل کال متیبو کچھ چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں تینا الہِ یس عدل کال متیبو کلم جمع ہے کلمہ کی کلمہ 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 میں نے تفصیل سے یہ لکھا بہت اس لکھے پوری کلمہ کی جمع ہے کلمہ 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 کی جمع ہے کلمہ 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 ربی لنافد کلمہ قبل کلمہ ربی لَوْاِنَّمَا فِى الْعَرْضِ مِنْ شَاجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ سَبْتُ عَبْهُرِي مَا نَافِدَتْ قَالِمَةُ اللَّهُ میں یہ سمندر سمندر میں سارے دیکھ کے آئے میں کیا کہہ والباہ اور جزیرہ برمودہ بھی جہاں یہ دوسرا سورج جس جزیرے میں جا کے سمندر میں غروب کرتا ہے اسی کو میرے امام کا جزیرہ خضرات ہے ابھی پرسو میرے بجلے سی جزیرہ خضرات پر میں نے پڑھا پورا تفضیر یہاں وقت نہیں اللہ کی طرف کالے مات چلتے کالے مات عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے تو معلوم ہوتا ہے کلمہ کوئی وجود ہوتا وجود کہونا ہے من بیانیا ہے من اسمہ اس کا نام ہے المسیح مسیح عیسیٰ علیہ مریم پھر آتھے بیان ہو رہا ہے وہی مسیح کا انہیں عیسیٰ علیہ مریم معلوم ہو گیا کلمہ وجود رکھتا ہے پھر اللہ کی طرف جو تین کلمیں چرچے ہیں پھر تین وجود سامنے لاؤ کلمیں ہے تین کلم جمع ہے میرا سائن کلم جمع ہے کلم کلم کلمت تو یہ ہو اللہ کی طرف تین کلمیں چرچے ہیں نہ دو چرچے ہیں نہ ایک جو دو پڑھتے ہیں وہ ان کے بھی نہیں چرچے اوپر جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں وہ چھاتے ہی نہیں جانے تو انتے کسے جانے ہیں جمع ہے جمع ہے تصمیح نہیں جمع ہے جمع سے کلم کلم سالیہ جتنی تفسیریں ہیں جتنی خدا کی قسام انہوں نے کلم کے معنی لفظیں لکھی الفاظ جاتے ہیں کلمیں نہیں جانی بنیادی جنو عربی پہلی ناوے اوہ تفسیر مہینے سیر سب دی جائے گا کی ہونہ سے وہ کچھ ہی نہیں سنی میرے خلاف کیوں ہیں پورے پاکستان خدا گواہ میرے سائی نے مجھے کہا گھبرائی نہیں ہم ساتھ ہیں میرے علاوہ پاکستان میں کون کہہ رہا ہے جو ترجمہ ٹھیک نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں میرے پتر میں کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کسی نے مجھے بتایا ہے تو ہی تو کہہ رہا ہے خدا گواہ ہے یا رہا مانے لاؤ کوئی گال کہی ویلے مان لیتی کرو تو انہوں پتہ نہیں کہو انسان نمائندہ یہاں آیا ہوا ہے اللہ کی طرف طیب کلمیں چرتے ہیں کلمیں ایک کلمہ نہیں چرتا دو بھی نہیں چرتے تین کم سے کم چرتے ہیں کلمیں تین کلمیں میں پڑھتا ہوں ہمارا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ ایک محمد الرسول اللہ دو دو نہیں چڑھتے ہیں نہ ایک چڑھتا ہے اللہ نے کہا چڑھانا ہی اسے ہے جس میں زنایت علی ہو ہیدری تیسرا کلمہ ہے علی ونی اللہ کلمیں نکل ہے نا قرآنی چاہتے ہیں ثابت ہو گئے دیکھیں جب تک نبوت جاری رہی کلمیں دو رہے جناب آدم سے نبوت جاری ہوئی حضور تک کلمیں دو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نو نجیج اللہ دو این یا نہیں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ اے دنیا والو سمجھ لو مر جائے جائے غلط افیدے پہ مرے تو گئے سیدھا جہنم سجھے خدا دی کسن سیدھے فرشتے پلے کھڑ رہے آمند سجھ سے مار پیدہ ہی نہیں کے لئے ہوئے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیب اللہ دو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ دو چونکہ نبوت نے ہونا ہے ختم آگے چلنا ہے قیامت تک ولایت میں ولایت کا کلمہ ہے علی و علی اللہ آگے یلی کلمہ چین ہوگئے یلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی محیل لفشات سے نبوت میں ہونا ہے خطاب آگے چلنا ہے قیامت تک ولایت میں اب ولایت چل نہیں ہے ولایت کی وجہ سے رسالت جاری ہے نبوت جاری ہے اے اسی دی وجہ کی جاری ہے بالکل صحیح فرمایا اب میں لحظ ضرور کہوں گا علی و علی ولی اللہ پڑھنا ہی ختم نبوت کی دلیل جو نہیں پڑھتے رسول کو خاتم مانتے ہی نہیں ہے چلنا نام لیا ختم قرآن بندہ اسے نام تو سڑدہ پونے جدا نام لیا ختم قرآن بندہ اسے نام تو سڑدہ پونے جدو نام اہدر دا آجا دا دے سہنے جاندی نو نو ہے جا دے اہدر آیا ہے پانی باروت اور بگداد پونے پھر بھی پہلو علی راو نشنائے تو رکھے جاندو آیا ہے چنگ آیا ہے چنگ آیا ہے یہ سرائکی ہے سرائکی بھی آئے بجلس میں نہیں آئے یہ سرائکی کا تبرہ ہے اچھا ماشاہ ہون شاعر اچھے ہو جا رہی ہے حیدری علی و علی اللہ اگر پڑھ لیا جاتا آج کسی جوٹھے نبی کو نبوت کا دعویٰ ہی نے کرنے کی حمت ہی نہ ہو ایک کانفرنس ہے ہو رہی ہو رہی کلمہ تھی تو جو فرمائے جلدی جلدی جناب ہوں جلدی لا الہ الا اللہ کہنے سے شیعہ کلمہ نکھاؤ اسے قرآن ہی چھو انہوں نے گوہ تس ہی نکھاؤ دو کلمہ وہ الٹے ہو جاؤ تو انہوں نے دلیل تھی مل گئی ہے نہ پھٹو رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ تین کلمہ سہبان علم و بصیرت تشریف رکھتے ہیں اگلی ساتھی آیت ہے میں آیت پڑھتا ہوں سارا ورنڈ ہو جائے گی تینوں کلمہ بیٹا یہ ٹیپ ایوے کریں میں نے ہی دینے یہی جرم پڑے ہو وہ کونے شاید اچھا سائیں اے تسی بانی ہو تو میں نے یہ دی ٹیپ پچھانی ہے یہی میں کہیں کریں مجلس پڑھنے آوں تو یہ ٹیپ کٹی ناوے پتور کونے کٹی ناوے پتور کونے کٹی ناوے پتور کونے کٹی ناوے یار میں ہی کے چاوے ہی بھاگے دور لگے دنوں میں پیسے دے ساگیا ہائے وہ پیسے ہائے 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 وہ پیسے ہائے لے گئے پیسے لے گئے ہائے ہائے نا نا مائل کچھ دیکھ رہے گے خدا گواہ میں کچھ دیکھ رہا اور وہ کیا خواہ میں میمبر میں بات کر رہا میرے پتور ایسے نہیں الیہ یا سادوالکالمتیبو والعمل صالح یرفہ ان تین کلموں کو ان تینوں کے الگ الگ عمل صالح ہیں وہی عمل صالح ان کلموں کو بلند کر کے اللہ تک پہنچاتے ہیں قبول کرواتے ہیں وَلْعَمَلُوا وَلْعَمَلُوا صالح صالح عمل یرفاؤہ اسلام آباد میں من ایسے جانٹا تھا وہ فسرین موجود ہے جنہوں نے قرآن لکھے ہیں موجودہ دودھا اوہ میں کھکی لکھے خدا گواہ اسے پابندی لگوا کہتے ہیں حافظ انہوں نے پانا نہیں دینا میں کہے تسیل لالو پابندی دو دن پہلے رات کو بھاگ بھاگ کے کہہ رہے تھے وہ کہا اگر لے محمدانی حافظ کو پڑھا انہوں نے کیا ہوا کہنے سموانی دیں میں کہا یہ ہونڈے دیا ہو جاؤس اسلام آباد کی اے اللہ بھر گل نہیں دو آدم وَلْعَمَلُوا صَالِحُ يَرْفَعُوا عَمَلِ صَالِح تینوں کلموں کے الگ الگ ان کلموں کو بلند کرتے کتنی کلمیں ہی تی سوچ لو دو کلموں والو تبھارا کلمہ اوپر نہیں جائے 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 کلمہ نہیں جائے گا تو پھر نمازیں کتھے جائے گیا روزیں کتھے جائے ہوجی کتھے جائے رائے بینڈ کتھے جائے گا وہ سارے آنکھیں نہ سینہ کسی دن تو ساروں کہیں لیتا کروں آج ماحول کہنے والا مجھے سہارا گز آئے برلمہ تو ایسا پڑتا نہیں والا عمل صالح یرفع تین عمل صالح اللہ لا الہ اللہ ہے کلمہ ہے اس کلمہ عمل عمل سوال کیا ہے نہ سونا یا ہر اتنی دنیا بیٹھی ہے میرے بزرگ تشریف تشریف مجھے اتنی اسی جب مجھے مجھے دنیا میں دس 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 انشاء اللہ عسائلی مہربانی خدا کی قسم انہی کی مہربانی میں کیا کہوں گا قرآن لکھنا پر معاملی کہوں گا اور ایسے دعوے سے جو میں پڑھ رہا لا الہ الا اللہ کا عمل صالح ہے توحید کی گواہی دینا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریق اللہ ہے یا نہیں جب آپ کافر کو مسلمان بناتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں شادت کا کلمہ پڑھاتے ہیں یا نہیں پریشان کیوں ہو گیا پریشان نہیں ہونا میرے بھائی پہن پریشان کرنے نہیں آیا توحید کی عمل صالح ہے توحید کی گواہی لا الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریق اللہ یہ توحید کا عمل صالح گواہی لا الہ الا اللہ دوسرا کلمہ محمد الرسول اللہ اس کا عمل صالح ہے گواہی رسالات وَأَشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ عَبْدُ حُمْ محمد الرسول اللہ 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 ایک مزاعت نہیں ہو رہا ہے یہ پاکستان میں میں نے پڑھا ہے تفسیروں میں ہے یا نہیں خدا تاکی قسم تفسیروں میں سورتیں غلط لکھی گئی وہ پتر انشاءاللہ نشان نہیں ہوگی دیکھیں میں دعوی سے بات لوگ سے نہیں کر رہے میں میں کہہ رہا ہوں ٹیپ کروا رہا ہوں یہ جملے پوری دنیا کو سنا ہوں گا صرف یہ نہیں آسٹریلیا سے لے لوگ فلو ریجا سے لے کر آسٹریلیا تک انشاءاللہ گھر گھر علی علی ہوگا آگیا ہے لوگ اے منایت کو چھپانے والوں لا الہ الا اللہ کی کل عمل صالح توحید کی گواہی ہم میرے طرف دکھائے سے میں پہت جمع تک محمد الرسول اللہ کلمے کی گواہی واشادو اللہ محمدان عبدوہو ورسولو اگر یہی تک گواہی یہی تک ہے اللہ کہتا ہے کلمے چرتے ہی تین ہیں دو کلمے چرتے ہی نہیں ہیں نہیں ہم خاموش ہوگا ہم خاموش ہوگا ہم خاموش ہوگا سعید دو کلمے چرتے ہیں نہیں پھر چڑھاؤ نہ ہوتے ہیں نہیں قرآن کیا کہتا ہے کلم کلم متیر تین کلمے چرتے ہیں دو نہیں خاموش ہوگا ہمارے ولی اور علی ولی اللہ مان کے بھی عمل سوالے تو کرتے ہیں نہیں عمل سوالے کیا ہے توحید کی گواہی باشادو انہ مہم خدا کے لئے یہ نہ کہا کرو پڑھ کونگا ہے کیا کہہ رہا ہوں میں کیا عقیدیں چھی کرو قرآن کے مطابق کرو جب توحید کلمے کی گواہی برابر کا کلمہ ہے جب اس کے پڑھے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا تو نماز کیسے مکمل ہوتا خوش ہو جاؤ میرے بھائی خوش ہو حیدری تیسرا کلمہ ہے تو اس کا عمل سالے کیا ہے عمل سالے تو علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی واشہدو انہ علی سمجھا گئے بیری اللہ کہنے سمجھا گئے اچھا اچھا کر لو ہون تو ضروری ہوگے جو نہیں پڑے گا نماز بات دے ہون تو کابو آئے ہو میرے صحیح کابو آئے ہوگے شادیوں نے کابو کر لیتے ہیں ہون تو سن لیتے ہیں ہون تو سن لیتے ہیں اور علی ان ولی اللہ کا عمل سالے ہے واشہدو انہ علی ان ولی جو یہ یہ میرے آتمنیوں ہیں خدا واسنے اگر نماز میں توحید کی گواہی ہے اور وہ کلمہ ہے محمد الرسول اللہ کلمہ ہے اس کی گواہی تو نماز میں ہے پھر علی ان ولی اللہ بھی کلمہ ہے پھر علی ان ولی حیدری جب تک علی ان ولی اللہ نہیں پڑھیں گے تین کلمیں چڑھتے نہیں تیسرا دو نہیں چڑھتے سے اللہ کو پتا تھا یہ دو تک پڑھیں گے مجھے علی کو مان کے بھی دو تک پڑھیں گے آدمی سالے وڈی کے نہیں پڑھیا یہ پرسو ترسو میں گجرات میں میں نے پڑھا ہے آدمی وہ نہیں پڑھے وہ تیرے ابے پڑھے وہ نہیں پڑھیا ہون تو پڑھنا اللہ نے کہا جیسے نے تین سمجھا جائے اس وقت پڑھنے یہی عزت ہے ہم دیتے آخری رات کو پڑھ لے آپ نہ کہا کرو سارے وڈییں نہیں پڑھیا ہو سکتے پڑھتے ہوں اور پڑھتے تھے جناب علی کی کابینہ بغیر پڑھے بنتی ہی نہیں ہے کابینہ میں آؤ کتنی ہے ناسرین لکھے جا رہے ہیں نام لکھے جا رہے ہیں دو ہزار ابھی شروع ہوا ہے نام لکھے جا رہے ہیں ناسرین میں نام لکھوا ہونا یہ ہے نام لکھنے لاؤ جا اپنی مرضی باشادوانہ علی جن امیر المومنی یہ ہے عمل صالح وہ میرے بھائی میرے بزرگ میرے سر کے تاج میں نو کر قدموں کی خان اگر دو اللہ رسول کا کلمہ ان کی گواہی نماز میں ہائے ہائے علی چلو سب اچھا بہل سب دور دی پر چلے گا اے در یا علی یا علی کوئی حردی سنگین ازرہ خیر ہو اسید اللہم صلح علا محمد امہ علی محمد اے حق کے صحیح اے حق کے پتر اے حق کے دیکھیں میں قرآن میں سے بتا رہا اپنی طرف سے اٹھال شٹھال نہیں قرآن اگر یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں نہ لکھاؤ میں سے مدہ مدہ میرا قتل جائز پھر منو نا میں نے کہا ہے مولانا صاحبان کو دو جو کہتے ہیں ہو جی فلا مجتہد نے نہیں پڑھا وے یا رب مجتہد کون ہوتا ہے نمازوں میں یہ تھے ہی نہیں جب سے نمازیں اچھا چلو مجتہد کن دن کی بات کہ مانے بغیر آپ ان انماز نہیں پڑھتے میں دلیل دیتا ہوں ان مجتہدین سے کہو ماذا لہا میں یہ بات اوپر والی نہیں کرتا نہیں نہیں کرتا آگے 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 اگر مجتہدین ہی کی بنا پہ آپ علی و علی اللہ نہیں پڑھتے نو مجتہد سے کہیں مجتہد محسوس ہو رہی مجتہد ہک پڑھ رہا ہوئے نماز ایجھے مجتہد کو آگے آکے اتے بہج پوچھتے بس خطہ پھر اگر پڑھتا رہے نماز پڑھتا رہے نماز وجہ تو عام مشتہد کی پشت پہ نہیں پیٹھ سکتا حسین وہ ہے دوران نماز نانے کی پشت پہ وجود کے ساتھ حید مشتہد پھر امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے وجود کے ساتھ پوچھتے رسول پہ دوران نماز جماعت بٹھایا ایجھے جماعت علی جل میں آخی نہیں آخی دو بھئی پیٹی بھائی جو گھر کے جماعت کے ساتھ بچھا کے سجدوں میں سر ہے کشت پہ سجدوں کے آگ ہوں کتنی حسین آج نماز رسول ہے انہوں نے فرما کتنی حسین میں ایک جملہ کہوں حسین نماز بھی نہیں پڑھ رہا صرف بچا ہے مگر حسین وہ نمازی ہے جس کے مسل کو رسول کہتا ہے کھنٹھی کے حیدری سمجھائی میرے بھائی امام حسین کو پشت پہ بٹھایا یا نہیں اور وجود کے ساتھ بٹھایا اچھا اوز دن گال کرا میں کرا 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 آخ کرا ورننی تو سی ہاوے ہوتے جدو نماز ہو رہی نہیں نہیں مجھے کچھ تھوڑا تھوڑا لگتا ایسے ہے جب رسول پڑ پڑ رہتے لوگ سر اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے دیر کی ہو رہی جنہی نے سر اٹھا کے پھر نماز میں سر رکھ لیا اللہ نے کہا حسین کے صدق ماء کسی نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی چلو تاری نماز جب حسین کو کشت پہ آقا کو بٹھا کے وجود اور بٹھا کے ہمیں دلیل دی اگر حسین وجود کے ساتھ عبادت میں آ جائے نماز باطل نہیں ہوتی اگر علی کا نام آ جائے نماز بٹھا پیڑ مرو حیدری 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 حیدی 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 یہ اٹھاتے ہیں آسمان قبول کراتی اب جو دو پڑھتے ہیں دو وہ پتر کی تھے جائے جائے کلم جمادی لفظ قرآن کے بلکل خلاف حیدی حیدی پرچا کر آس پرچا کر سال پڑھنا انہیں آگے پرچا کر دیں میں کہا آنا ہی نہیں مجھا کر آوانگے تو پرچے کر کر دھڑکے دے رہی دھڑکے آنا ہی نہیں تو دھڑکے کہا دی جب تک اللہ نے نمازوں کو عبادتوں کو خدا کی قسم پاپد کر دیا ہے عبادتیں چرھے گی ہی نہیں جب تک علی اور ولی اللہ جب آپ کا نام عمال فرشتوں کے سامنے جاتے میرے بھائی دلیل کے ساتھ میں بات کر رہا فرشتے سب سے پہلے آپ کے نام عمال میں ولایت دیکھتے اگر ولایت علی ہے تو عمال نام سبھال کے رکھ دیتے اگر ولایت نہیں ہے ردی میں پھینک دیں سمجھ ہے بس ہے دری اسی علی کی بیٹیاں برہ ناصر اسکلان کے بازار میں لائی گئی کوئی اسکلان کا بازار ہے کتنے دن تک بازار اسکلان سجتا رہا یا کوئی اسکلان ملون سجاتا رہا دسویں جب آئی بی بیاں یادہ تار مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دن بائیس محرم کی بات ہے کہ بی بیاں اسکلان کے بازار آئی جو ہی آئی بازار سجے ہوئے تھے بی بیاں داخل بازار کر دی گئی جب پہنچ گئی بازار میں میرے امام کا ایک ماننے والا ذریر خزائی تاجر ہے یہ ٹھہرا ہوتل میں کہتا ہم اپنے کام کے لئے نکلا جب میں بازار آیا تو کیا دیکھتا ہوں لوگ مبارک بادیاں دے گلے مل رہے ہیں بازار سجا ہوا ہے میں نے کہا بھئی عید کا دن نہیں ہے خوشی کیوں کر رہے ہو ایک آدمی نے مجھے کہا یزید نے ایک شخص سے جنگ کی ہے اس کا سر بازار آیا ہے اس لئے ہم خوشی کر رہے ہیں جب میں نے سر کا نام سنان میں نے کہا یہ بتا جس سر آیا ہے وہ مقدول رہنے والا کہا کھ خدا کہ پہاڑ ہے مسائف کہا کہا رہنے وہ تو اس نے کہا میں مدینہ تر رسول جب رسول اور مدینہ کا نام آیا گھبر آیا خدا خیر کر مدینہ کا مقدول اس کے تصور میں تو مدینہ تھا اس کا مقدول کا خدا کے لئے بتا اس مقدول کا نام کیا ہے کا اسے حسین کہتے خدا یہ کہنا تھا اپنے مو پہ تماش مار کے کہتا حسین تو ایک ہے مدینہ اتنا بتا اس حسین کی ماں کا کیا نام ہے کہا ماں کا نام فاطمہ زہرہ ہے کیا یہ وہی بی بی ہے جو مباحلے میں آئی تھی ہاں وہی ہے یہ سنا نا زریر نے اپنا ماما اتار دیا گرے بار چاک کیا کاستی نے اُلٹ دی جوتا پھینک دیا مولا میں کیا سن رہا اسی سے کہا بتا وہ سر کہا بازار میں بھاگتا ہوا جب آیا بازار میں کیا دیکھا بتاؤ کہتا میں نے دیکھا اٹھارہ سر ہے نو کے نیزہ پر گھر پورا اجار دیا مسلم اب جو میں آیا دیکھ رہا سر نو کے سر اٹھارہ سر اتنی ریت اور خون سے مرمل ہے چہرہ پہچان میں نہیں آ رہی حالکہ امام مسلم صاحب کی زیارت یہ کر چکا تھا کہتا مجھے مولا کی شبی نظر نہیں آئی چہرہ پاک نظر نہیں آیا بہت کوشش کی کئی دفعہ میں نے دیکھا والحانہ دیکھا کسی یا نہ دیکھا ہر ہر اعتبار سے دیکھا شاید مجھے سمجھ آ جائے یہ کہتا ان دیکھ جے ہوئے سروں میں مجھے چھ ماہ کے بچے کا سر نظر بہت بڑی بات ہے خدا گوہ یہ ہائے کر کے زمین میں بیٹھ کے کہتا اس کی تو ماں بھی مر گئی ہو بی بی کی آواز آئی میں ساتھ آ رہی اللہ اکبر یہ کہتا سر گزر گئے میں کھڑا ہوں آیا اللہ کیا ہوا کیا دیکھا میں نے چوبیس سال کا ضعیف کہہ دیا کمر میں گلے میں وزنی تاؤ آپ کو وزن نہیں بتاتے مر جائیں یہ لوگ اللہ اکبر اتنا وزنی تاؤ گلے میں گردن دھکائے پاؤ میں بیڑیاں ہاتھ ہتھ کریاں اور ہاتھ پیچھے بزے ہوئے میرے سامنے لاکہ کھڑا کر دیا گیا جب سپاہی ہٹ کہے رہ تھا کہ میں قریب گیا دیکھا کوئی نہیں ہے تو میں نے قریب جا کے قیدی کے کان کے قریب جا کہا قیدی آپ کون ہیں قیدی آپ کون ہیں ایک روایت میں کسی اور روایت میں اس کا نام نہیں دوسرا صاحب یہ رسول تھا امام نے اس کا نام لے کے فرما سہل مجھے پہچانتے نہیں میں تیرا چوتھا امام اللہ اکبر یہاں یہ نفذیں نہیں امام نے فرمایا اگر مجھے پہچان نہ ہے میرے گلے میں وزن دھوک ہے نیچے نیچے ہو جاؤ جھوک کے مجھے دیکھ آپ جو اس نے جھوک کے دیکھا امام نے آیت پڑھی جب کہا نا چلا کے ذریر کہتا ہے مولا کیا آپ سن پہلے انہیں میرا سلام کہتا میرے امام نے فرمایا زریر زہرہ کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتا جب یہ کہا تو زریر نے مو پہ تماج اپنے مارے مولا بی بیو کا سلام بازار میں نہ پہنچا بازار کہا سلام کہا اس وقت میرے امام نے فرمایا زریر آنکے بند رکھنا زہرہ کی بیٹیا براہ ناصار بازار میں کھڑی ہے چادر دی گئی لمبے لمبے نیزوں سے ان ملائین نے چادر کو اتار لیا اللہ لعنت اللہ اللہ